نوری علم سیگمنٹ آپ نے کہا جو آلہ ہے اس کا نام کیا ہے جی نینو میٹر یہ کون سا میٹر ہے نہیں غل جواب ہے اس کا نام ہے رین گیج اس سے رین کو گیج کیا جاتا ہے میرا تیسا سوال ہے قرآن پاک کی کس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھی ہے نہ پڑھی جاتی ہے بلکل ٹھیک میرا تیسا سوال ہے چوتھا سوال ہے کیا قرآن پاک میں کسی مسجد کا ذکر ہے اور اگر ہے تو ایک یا دو مساجد کے نام بتا دیجئے مجید حرام اور مجید زرار مجید حرام ٹھیک ہے درست جواب بلکل ٹھیک ہے اچھا جی میں یہ بتاتے چلوں کہ نوری علم سیگمنٹ میں جو ٹیم فرسٹ آئے گی اس کو ملے گا گولڈن پرل کی طرف سے ایک موٹر بائیک اور سیکنڈ برنر آپ پر جو اور و بی مانی کے پچیس ہزار روپے کا چیک سیکنڈ آنے والی ٹیم کو آئیڈیوانک کا گفت ملے گا اور تھرڈ اور فورس آنے والے کرشی اور لیون میکس کے گفت ایمپرز حاصل کریں گے ٹیم بی سے سوالات جو ہیں اس کے لیے میں آؤں گی اور سورج کے گرد محور گردش سیاروں میں زمین کا کون سا نمبر ہے تیسرا تیسرا درست جواب سال کا سب سے طویل ترین دن کون سا ہوتا ہے بائیس جون درست جواب سورہ رحمان کہاں نازل ہوئی مکہ موظمہ درست جواب مدنی صورتوں میں کس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے امال پر درست جواب ٹیم سی سے میرا پہلا سوال ہے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قرآن میں جو سورت ہے اس کا نام بتائی سورہ محمد بلکل صحیح جواب دوسرا سوال ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں کیا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا بلکل صحیح جواب تیسرا سوال ہے توالت کے لحاظ سے مکی صورتیں بڑی ہیں یا مدنی مدنی صورتیں بلکل صحیح جواب چوترا سوال ہے مکی میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا بوت پرستوں سے بلکل صحیح جواب تو سوالات کا سلسلہ ٹیم سی سے کمپلیٹ ہوا ٹیم ڈی آپ کی باری ہے تیار ہیں آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے نام پر جو صورت ہے اس کا نام بتائیں صورت یوسف صحیح درست جواب پالستان کے کس سائنس دان نے نوبل انام جیتا مدینہ میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا مدینہ میں وہ کفار سے کفار کے علاوہ مشرقین سے درست ٹھیک ہے کفار کی کئی اقسام ہے لیکن خاص قسم جس کا منافقین سے منافقین سے درست سواب قرآن میں عمل قرآن کس دن کو کہا گیا ہے قوزہ بدر بلکل صحیح درست سواب اچھا جی اب آئیں گے اب اپنے سیکنڈ راؤن کی طرف جو کہ ہے بزر راؤن اپنی اپنی ٹیبلز پر موجود بزر ایک ایک دفعہ بجا کے چیک کر لیں ٹھیک ہے کوئی اعتراض کوئی شک سوالات کا سنسلہ شروع کریں میں بتاتی چلوں کہ بیس نمبر ہے درست جواب کے غلط جواب دینے کی صورت میں مائنس ٹین نیگٹیو مارکنگ ہے دھیان سے سوال اٹیمٹ کرنے ہیں سوال پورا سننا ہے سب سے پہلا سوال محمد بن قاسم نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو اس کی عمر کتنی تھی تیم سی سیونٹین یئر سیونٹین یئر سیونٹین یئر صحیح بات مرزا غالب کی وفات کہاں ہوئی ٹیم بی دہلی میں دہلی میں درست جواب بادشاہ شاہ جہان کی شہرت کس بنا پر ہے ٹیم ڈ بادشاہ شاہ جہان کی شہرت شاہ تاج بنانے کی وجہ سے کس کی وجہ سے تاج محل بنانے کی وجہ سے تاج محل بنانے کی وجہ سے جی کس کے علاوہ ان کے جواب کو درست مانتے ہیں بڑی بڑی امارتیں بنانے کے شاکین تھے وہ ٹھیک ہے بہت شکریہ درست مانتے ہیں ان کے جواب کو حضرت عمر کو کس نے شہید کیا ٹیم اے ان کے غلام نے غلام کا نام کیا تھا عمرو علاس ہاں عمرو علاس یہ صحابی کا نام ہے یہ صحابی رسول کا نام ہے آپ کا جواب غلط ہے جی آگے چلیں گے وہ کون سی ہستی ہے جس کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار قابط اللہ میں باجمات نماز ادا کی بیٹے سب نے سوال سے پہلے جواب کوئی بات نہیں کس سوز موقع دے رہے ہیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ اوکے برسگیر پاکوہین کا سب سے بڑا شائر کس کو کہا جاتا ہے ٹیم اے خوش رو غلط جواب جسم کے لحاظ سے سب سے بڑا جانور کون سا ہے جی ٹیم بی ہاتھی درست جواب سلاہ الدین ایو بی سلاہ الدین ایو بی کی شہرت کس وجہ سے ہے ٹیم بی سلی بی جنگوں کی وجہ سے درست جواب روشنی اور آواز میں روشنی اور آواز میں کس کی رفتار تیز ہے ٹیم بی روشنی روشنی درست جواب ٹیم اے آپ نے دو سوال اٹیمٹ کیے اور دونوں میں غلطی کیے نیگٹیو مارکنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس راؤن میں ہوگی اب ہم اپنے تیسرے راؤن کی طرف آئیں گے جس میں کہ ایک منٹ دیا جائے گا اور آپ سے سوال کیا جائیں گے جتنی تیزی سے آپ سوال اٹیمٹ کریں گے اتنے زیادہ موقع ہے کہ آپ جیت سکیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے نورِ علم میں نورِ رمزا نورِ رمزا نورِ رمزا نورِ رمزا نورِ رمزا نمبر ٹیم سی ٹیم سی حاصل کر سکی ہے ساٹھ نمبر اور ٹیم ڈ ٹیم ڈ کے حصے میں ہے ستر نمبر سو یہ حاصلہ ہارنے کی بات نہیں کیونکہ اس سیگمنٹ میں اگر آپ ایک منٹ میں زیادہ تیز سے سوال اٹیمٹ کریں گے تو آپ کے پاس جیتنے کے مواقع ہو سکتے ہیں سوالات کا سلسلہ شروع کروں جی تو سب سے پہلے ٹائم سٹارٹس فور ٹیم اے ناؤ کس جانور نے ابلیس کو جنت میں جانے کی مدد کی درست جواب کس عمل کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے درست اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام بتائیں مہرم سہی پانچ نمازوں میں کل کتنی رکاعت ہیں سہی ماں کے پیٹ میں زیادہ عرصہ رہنے والا جانور سہی سب سے پہلے انتقال خون کب ہوا سولہ سو پجتر سہی دنیا کی سب سے بھاری گیس کونسی ہے ریڈان سب سے پہلے انتقال خون کس ملٹ میں ہوا سارے سوال ابھی تک صحیح ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے کس حصے سے جنت الماوہ درست جواب پھل سرات کہاں واقع ہوگا جہانم کے اوپر سہی نیلا گمبد انار کلی لہور میں کس بزرگ حضرت عشاء عبدالرزاق سروردی درست جواب خانہ کعبہ کا تواف کہاں سے شروع ہوتا ہے حجر عصبت سے سہی حرم شریف میں کتنے بلب اور ٹیوب لائیز ہیں پچپن ہزار سہی سہی سکندری آزم کا انتقال کہاں ہوا کی ایشیا اچھا اور کہاں تک بھائیٹا 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 اس راؤنڈ میں آپ نے سب سوالات کے درست جواب دیئے ہیں بھائیٹا اچھا جی ٹیم بھی آپ تیار ہیں سوالات کے سلسلہ شروع کریں سب سے پہلا سوال پاکستان کے کس ہمسائے ملک میں ریلوے لائن نہیں ہے سہی دیوار برلین کس ملک نے بنائی تھی مشرق جرمنی سہی متحدار بمارات کا دارالحکومت ابو زبی سہی مراکش کا سب سے بڑا شہر تسلان تھا سہی قرآن مجید میں کم استعمال ہونے والا حرف ززا دعا سہی قرآن میں زیادہ استعمال ہونے والی حرکت زبر سہی کس نبی کا عبرانی نام اسرائیل ہے حرزہ کوک سہی کس نبی نے حضرت شعب رضی اللہ علیہ السلام کی پکریاں جرائی سہی نجاشی کے دربار میں کس صورت کی تلاوت کی سہی کس صورت کے اندر بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے سورہ نمار سہی سب سے پہلے فوجی دفتر کس خلیفہ نے قائم کیا سہی صورت السلاح کے صورت کو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ سہی قرآن پاک کی پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت سہی خانہ کعبہ کو پہلے آباد کرنے والے کون تھے حضرت اسماعیل سہی کس مشہور نبی کی بلادت غار میں ہوئی حضرت ابراہیم سہی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے بی بی رہیل سہی سہی جواب سپارہ کس زبان کا لفظ ہے پار سیدھا سہی عمل قرآ کس بستی کو کہا جاتا ہے مکمل سہی جواب ابھی تک دونوں ٹیموں نے سارے سوال صحیح اٹیمٹ کیے ہیں جی آتے ہیں ٹیم سی کی طرف آپ تیار ہیں یو ٹائم سٹارٹس ناؤ دیباچہ قرآن کی صورت کو کہتے ہیں صورت پاتہ سہی 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 حروف قلقلہ کی کل تعداد کی تھی ہیں پانچ سہی قرآن پاک میں جنت کی ایک نہر کا نام بتائیے کوسر سہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ کے والد کا نام بتائیے خلوت جی غلط جواب شاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا خطاب ہے پاس اوکے مکہ کے پہلے اسلامی مرکز کا نام بتائیے دارِ ارکم سہی آپ کی پسندیدہ سبزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی پسندیدہ سبزی قدو حج بیت اللہ شریف کب فرض ہوا آٹھ ہجری غلط جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ کا نام علی کس نے رکھا حضرت محمد صلی اللہ درست جواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوہ کے علم بردار کون تھے حضرت عباس درست جواب موزن کے لیے وظیفہ کس خلیفہ نے مقرد کیا حضرت عثمان صحیح جواب انگور میں کون سا تحضاب ہوتا ہے پاس اوکے والٹ ڈزنی کی بجائے شہرت کیا ہے کارٹون کارٹون فلم بلکو صحیح کلاب کا اتر کس نے اجاد کیا ملکہ نور جہان درست جواب پاکستان میں پہلی خاتون وزیراعظم کا نام بینزیر بھٹو درست جواب کچھ غلطیوں کے ساتھ آپ نے اپنے سیگمنٹ کو عبور کیا باری آئی ٹیم ڈی کی کہ آپ تیار ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب کیا آئین کے مطابق پاکستان کا صدر غیر مسلم نہیں ہو سکتا درست جواب کیا آئین کے مطابق پاکستان کا وزیراعظم غیر مسلم ہو سکتا ہے اچھا بادشاہی مسجد لہور میں سب سے پہلے امامت کس نے کرائی اور رنگ زیب نے درست جواب سب سے پہلے آئس کریم کس ملک میں بنائی گئی چین میں صحیح جواب چرچل کس ملک کا شہر ہے کینیڈا صحیح بھارت کی قومی ائرلائن کا نام بتائیے انڈیا ائرلائن جی وہ کونسا پتھر ہے جو پانی میں نہیں ڈھوپتا جھاما جی بالکل صحیح حضرت ماز اور معوز رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا صحیح جواب خلاف تراشدہ کل کتنے سال جاری رہی تیر سال صحیح جواب اسلام کی پہلی شہید خاتون کا نام حضرت سمیہ صحیح جواب رفیق فلغار کس صحابی کا لقب ہے حضرت ابوبا کا صدیق صحیح جواب قیامت کے دن کونسا فرشتہ سور پھونکے گا حضرت اسرافیل جی درست جواب شہر مکہ کا اسلام سے پہلے کیا نام تھا یشب شہر مکہ کا غلط جواب صحاب کاف کے کتے کا نام کیا ہے کتمیر جی درست جواب وطر میں دعائی قنود پڑھنا واجب ہے واجب ہے درست جواب مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا سواب کتنا ہے ایک نماز درست جواب اچھا جی جو نتائج رہے ہیں اس کے مطابق تین سو ساٹھ نمبر حاصل کیے ٹیم اے نے چار سو اسی نمبر حاصل کیے ٹیم بی نے دو سو اسی نمبر حاصل کیے ٹیم سی نے تین سو ستر نمبر حاصل کیے ٹیم دی نے سو وینر ہے ٹیم بی خوش آمدید نورے رمزان ٹرانس پیشن میں اس وقت ہیں ہم سبروسو کچن میں جن کا کہنا ہے جس میں آج ہم جو بنا رہے ہیں اس میں ایک تو چکن ڈانٹ مجھے نظر آ رہا ہے بالکل اور ساتھ میں چپلی کباب بن رہے ہیں چپلی کباب بن رہے ہیں بالکل واہ 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 سہولت کے ساتھ آپ کوالٹی پروڈکٹس جو ہیں آرامز اپنے گھر میں حاصل کر سکتے ہیں جو کہنا ہے سبروسو کچھ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر کھانے کی قیمت سمجھتے ہیں اس کی ویلیو سمجھتے ہیں اسی لئے ٹاپ نوچ کوالٹی پروڈکٹس ہیں پروٹین کوالٹی آپ کے لئے لانے کے لئے پورازن ہیں جو زائکے کے بہتر میار کے ساتھ ساتھ بہترین کوالٹی کی ضامن بھی ہیں چکن نے ایک بار شکایت کی تھی کہ مجھے ہر جگہ بلائی جاتا ہے بریانی میں بلالی جاتا ہے پلاو میں بلالی کباب میں بلالی دونٹس اشارے کرتا تھا جوز چیکن کریں isn't چکن ڈو نت چکن role چکن ٹو نٹ آبد پراندبی آپ کو سواب جigence کسی کلفی اگر ڈاڑی چشکن صڑی بھاک اگر یک چلی جو خواتین کتنا رای 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 کتنا ہم ملوکرہ کیا ہے سو نورے بیان سیگمنٹ ہے زناب اور آپ کی بھرپورت آلیاں ہو جائے ہمارے چاروں شرکعہ کے لیے جو آج جس موضوع پہ اظہارے خیال کریں گے وہ ہے آج کا نوجوان اور مستقبل کا پاکستان ٹھیک ہے سو اس میں جو شامل ہے پہلی ہماری مقررہ تشریف لائیں گے مقررہ سے پہلے مقرر یہاں پہ تشریف لائیں گے عمر دعابیہ ان کا تعلق ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لہور سے افطار کے ان بابرکت گھڑیوں میں میں غلامی کے توق کے تریاق اور کشت و خون کا ذکر کروں تو گنہگار کہلاؤں گا مگر دسمبر کی تھنڈی دوپہر میں لہو بہاتے ایک سو ننہے پھولوں کی شہادت کو بھول جاؤں تو غدار تو پھر میں گنہگار ہونے کا اقرار کرتا ہوں صدریالی بکار کیونکہ میں جانتا ہوں میرا تعلق اس عزیم قوم سے ہے کہ جس کے ایک سو انتالیس ننہے معصوم پھولوں کو سولہ دسمبر دوہزار چودہ کی دوپہر میں حصول علم کی پاداش میں قربان کر دیا جاتا ہے مگر سترہ دن صدریالی بکار محض سترہ دن بعد اسی آرمی پبلک سکول کے وہی بچے انہی کمرہ جماعتوں میں پہنچ کر اپنے اساتذہ اکرام سے سبق لے کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ حصول علم پر حملہ کرنے والے بزدلو آؤ دیکھو یہ ہے آج کا نوجوان اس تھرتی کی پہچان مستقبل کا پاکستان زیباکار میرے آج کے نوجوان کے کارناموں سے بھلا کون ناواقف ہے کہ جہاں ننہی عرفہ کریم اپنے ناتوا کندھوں پر معلومات کا خزانہ لات کر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کرتی ہے تو وہیں وزیرستان کے سنگلاف پہاڑوں میں کوئی اتزاز حسین جیسا نوخیز شہزادہ اپنی جان کی بازی لگا کر چار سو طلبہ کی زندگیوں کو محفوظ بنا کر یہ پیغام دیتا ہے کہ بندوق کی نوک پر امن قائم کرنے والوں آؤ دیکھو یہ ہے آج کا نوجوان اس تھرتی کی پہچان مستقبل کا پاکستان اولیاء حضرت میں آج آپ کے اس معزز ایوان میں یہ اعتراف کروں کہ میرے آج کے نوجوان کی روشن تاریخ کا چند ایک بار تاریخ بھی ہیں مگر آئیے اہد کیجئے اور نوازیے میرے آج کے اس معزز ایوان کو میرے آج کے اس معزز نوجوان کو امید واسق سے اور پھر زمانت لیجئے مجھ سے اس وقت کی کہ جب قوم کا یہی نوجوان میدانِ کارزار میں تلواروں کی جھنکار سے لے کر فنِ خطابت میں لفظوں کی بھرمار تک پکان اٹھے گا کہ ہم نہیں خنجر و تلوار سے دنے والے ہم نہیں پیسوں کے امبار پہ مرنے والے ہم لہود دے کے بتائیں گے نیا پن کیا ہے بولنا کیسے ہے اور بولنے کا فن کیا ہے بولنا کیسے ہے اور بولنے کا فن کیا ہے آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ عمر آج کے موضوع آج کا نوجوان مستقبل کا پاکستان پہ دوسری جو مقررہ تشریف لارہی ہیں ان کا تعلق پنجاب یونیورسٹری لاہور سے ہے تشریف لائیے کائنات منیبہ خان صدرِ آلی وکار میں نے اپنے نوجوان کو تلاش کیا ملک شام اس کے چمنت ساروں میں جزیرہ عرب اس کی وسطوں میں مصر کی بادیوں میں عجم کی سرسبس مٹی میں کفکاس کی بلند چوٹیوں میں گنگا کے کناروں پہ زیرے آسماء بسنے والے زمی کے ہر ایک کونے میں مگر کوئی جواب نہ ملا آلی وکار تو پھر آلی وکار میں نے تاریخ کی کتاب سے اپنے نوجوان کی تاریخ کو معلوم کیا تو کتاب بولی کہ تیرا نوجوان ابن رشد نہیں جابر تھا کندی ہے ابن خلطون طبری ہے وہ ابن سینہ ابن الحیسم البیرونی توسی ہے وہ سوز بنے تو بھلے شاہ وہ ساز بنے تو بارس شاہ وہ اکل بنے تو شاہ لطیف وہ رکس بنے وہ وشد بنے وہ سچل سرمست بنے جب جنگ ہوئی تو دولہ دریہ ہان بنے جب ام ہوا تو اکبر کے نور رتن بنے تو پھر آلی وکار جب بات ہوئی میرے مستقبل کے پاکستان کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وطن کی محبت میں جان نصار کر دینے والا اعتزاز حسن ہے مستقبل کا پاکستان نو سال کی عمر میں مایکروسوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بننے والی ارپا عبدالکریم رندھاوہ ہے مستقبل کا پاکستان دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والا علی مہین نوازش ہے مستقبل کا پاکستان سٹریٹ سکول قائم کر کے غریب بچوں میں مفت میاری تعلیم بانٹنے والے حسن اور شیری ہیں مستقبل کا پاکستان دشمن کو ناکوچنے چبہ دینے والے پاک فوج کے ندر نو جوان ہیں مستقبل کا پاکستان جس کے حلال کی کمائی کے لیے تلوے آفتاب سے پہلے نکلنے والا اور غروب آفتاب کے بعد گھر کو لوٹنے والا نو جوان ہیں مستقبل کا پاکستان گلی گلی شہر شہر ایمبولنس کو رستہ دوگی تحریک چلانے والے نو جوان ہیں مستقبل کا پاکستان جیہاں زیوکار دل میں جذبہ حبے وطنی رکھنے والے کم و بیش تیرا کروڑ نو جوان ہیں مستقبل کا پاکستان کہ وہ کوئی اور ہوں گے جو بنیں گے تیری سب کا چراح اے نگارے وطن ہم تو تیری رات کے اجالے ہیں خونے دل دے کے نکھاریں گے روحے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھا اسلام اب اس اقبال کیجئے نمرا ملک کا جن کا تعلق ہے گورننٹ کالیج ویمن یونیورسٹی فیصلہ باد سے جناب صدر میرا تعلق اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہے جس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو مگر آج میں ایک ایسی قوم ہوں کہ جس کے دل سے بے بسی اور بے ہیسی کا دموہ ایک ساتھ اٹھتا ہے مگر میں اس صدی کی نوجوان نا امید نہیں کہ میری امیدوں کا مرکز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یہ نوجوان نسل ہے کہ یہ گیارہ کروڑ نوجوان نہیں بائیس کروڑ ہاتھ ہیں کہ اگر ان کے ہاتھوں میں تیشے اور گدالے پکڑا دی جائیں تو یہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیں یہ گیارہ کروڑ نوجوان نہیں بائیس کروڑ قدم ہیں کہ اگر یہ ایک ساتھ اٹھیں تو قرآن عرض کو ہلا دیں صدریانی وقار تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی ان کلاب آیا نوجوان اس کا دستائے اول رہے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ تحریک کے پاکستان میں جب نوجوان شامل ہوتے ہیں تو ہندوستان کے جبڑوں سے پاکستان کو کھینچ نکالتے ہیں صدریانی وقار آج کا نوجوان مستقبل کا پاکستان میری مراد کشمیر میں ظلم و ستم جھیلنے کے باوجود اپنی ماں و بہنوں کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے دشمنوں کے سامنے کھڑا وہ نوجوان ہے میری مراد آج پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے میں علم حاصل کرنے والا طالب علم ہے میری مراد گرہان بانی ہے میری مراد فیصل عیدی ہے میری مراد مریم مختیار ہے میری مراد سمینہ بیگ ہے میری مراد نصیم امین ہے میری مراد علیمی میدان میں علی موئن نوازش ہے میری مراد آئی ٹی کے میدان میرفہ کریم ہے میری مراد ٹینس کے میدان میں اسام الحق ہے میری مراد اتعزاز حسن ہے جس نے اپنی زندگی سینکڑوں زندگیاں بچانے کے لیے قربان کر دی مگر اس کے چہرے پہ پھیلی بشاشت پکار پکار کر اپنے دشمن کو یہ باور کروا رہی تھی بلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا ہمیں تقدیر کے کوزوں کو ہاتھوں سے بنانا ہے ہمیں توقیر آدم کا نیا مجداز سنانا ہے محرف جب نئی تاریخ کا پیغام لکھے گا ہمیں انوان بنائے گا ہمارا ناکہ سنانا ہے بہت خوب سو اب ہماری آج کے آخری مقرر تشریف لائیں گے فیضان مشتاق تعلق ان کا پنجاب انیورسٹری لاہور سے حاضر خدمت ہوں با انوان آج کا ناجوان مستقبل کا پاکستان کہ صدرے آلی وقات میرا تعلق اس قوم سے ہے جس قوم کے جوانوں کے تیش سے بجلیاں آتش کی بھیگ مانگا کرتی ہے جن کے ولولوں کے سامنے سورش سے مہامور بھپری موجیں جھک جایا کرتی ہے جنہوں نے بندہ نوازیوں کے آئین ترتیب دیے جنہوں نے مسابات کے دستور مرتب کیے کہ صدرے آلی وقار دو نومبر دو ہزار چودہ وقتِ اثر ڈوبتہ سورج اُبھرتی اُمنگے زندہ دلوں کا شہر لہار اور جیوے جیوے پاکستان کے فلک شگاک نارے لیکن انہی ناروں کی صداوں میں یقدم خدا کے دشمن نے خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیا لیکن وہاں موجود اس قوم کے جوانوں کا لہو دشمن کو للکار رہا تھا وہاں موجود اس قوم کے جوانوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا تھا کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا یہ مندر دیکھتی ہے کہ کل تک جس قوم کی آبو ہوا رنگو بوسے رچی بسی ہے آج اسی قوم کے جوان پھر سے اسی چگہ کھڑے ہو کر جیوے جیوے پاکستان پاکستان کا مطلق کیا لا الہ الا اللہ کے نارے بلند کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام سناتے ہیں صدا ہم رہیں گے وطن کے نگہبا وطن اپنا کعبہ وطن اپنا ایمہ اگر کوئی سمجھے بھک جائیں گے ہم تو اس کو گرج کر یہ بتلائیں گے ہم یہ جو نفرتیں پھیلا کر وطن بیچتے ہیں یہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں کبھی بھی یہ سادہ چکانے نہ دیں گے وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے کہ صدرِ عالی وقار ہم تو کہانی ہیں اس خواب کی جو شروع ہوئی اقبال سے جناح کی پہچان سے ہم تو روشنی ہیں موئی نختر جیسے ستاروں کی آواز ہیں نصرت فتح علی خان کی آبیدہ پروین کی جو آج بھی ایک ہو کر کہتی ہے کہ اے جوانان پاکستان تو ہے کیا تو ترہائے دار ہے تو خوشگفتار ہے تو اقبال کی خود ہی ہے تو بازوے ہیدر ایک قرار ہے تو باعمل ہے تو با شردار ہے ارے تو آج کا نوجوان اور مستقبل کا پاکستان ہے تو آج کا نوجوان اور مستقبل کا پاکستان ہے آپ لوگوں کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ آپ بکتے ہیں نتائش کی اعلان کا تو کون ہمارا جو ہے بینر ہے سب سے پہلے ہمارے پاس تھے عمر دعا بیا آپ جارا آگے تشکر آپ نے آتی سب سے پہلے تو ہلا دیا تھا بھر آپ کو جو لہجہ تھا کیوں آپ کیا کہتے ہیں دل سے ہلا دیا تھا اور اس کے بعد ہماری بہنائی تھی کائنات مجھے آپ ذرا آگے تشکر لائے آپ دونوں کیا لگتا ہے آپ دونوں میں سے کون بینر ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی تقریر تو آپ نے سنی ہے آرڈینس نے سنی ہے ہم نے بھی سنا ہے لیکن اگر ہم ان دونوں کو آگے بلالیں پھر وہ بھی جیت سکتے ہیں آئیے آگے آئیے اگر میں کہوں اگر میں کہوں کہ آپ میں اور عمر دابیہ ہوں کس نے زیادہ اچھی تقریر دی ہے ایزا لسنر آپ سن رہی ہیں ان کی تو سنی نہیں نہیں میں نے اپنی ریوائز ہو رہی تھی میری مائن میں اچھا ٹھیک اچھا میں سے بلکل سچ بتائیں آپ کو بتائیں ہر مقرر جہاں اپنے سے پہلے والی کی تقریر نہیں سن رہا ہوتا بہت اچھا آپ نے بہت اچھا آپ نے بھی اور آپ کا بھی لے جا بہت اچھا تھا اچھا کیونکہ ٹائم کم ہے ہم آپ کو بریک میں بتا دیں گے جو جو آپ کی کمی ہوں گے کاسم شاہ صاحب بھی بتائیں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو ہم نے تقریر سنی یقین کرے کاسم شاہ صاحب میں رہان بھائی ہم سب یہ ہی کہہ رہے تھے کہ پہلے جو ہے پریشر میں آتے تھے آپ لوگ آج شر میں ہم لوگ آئے اور میرے حساب سے ریزلٹ ہوں ہم اناؤنس کریں گے ریزلٹ زیارہ کسی نے کسی نتیجے پہ پہنچنا جو کاسم علی شاہ صاحب اناؤنس کریں گے چھوٹی موٹی کمیاں کسی نے بہت اچھا کسی تھوڑی سی کمی زیارہ پوائنٹ سے ہی انسان آگے جاتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان سب کے لیے کھڑے ہو کر اس تقبال کر کے تالیاں بجائیں کیونکہ اصل میں یہی نوجوان ہیں جو پاکستان کا مستقل ہے چاروں نے بہت اچھا پہ رہا ہے چاروں نے بہت اچھا پہ رہا ہے بہت اچھا ہاں ویسے اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی میں یہ کہ اللہ تعالی ہمیں گفتار کے غازی کے ساتھ ساتھ کردار کے غازی بھی بنائے اچھا ہر کوئی بول لیتا ہے اچھا کرنا جو ہے وہ اصل کام ہے اچھا واقعی یہ دونوں کی بات کو میں بھائیوں کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ آج ایک ہمارے لئے مشکل تھا دسوار روزہ تھا اور آج لگ پتا گیا ہے کہ سب کے سب جو ان سے ہیں وہ منجے ورکھی راڑی تھے لیکن نمبر ون ہے اس بھائی نہیں بہن کا نام ہے کائنات منیبہ خان موسیقی 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 کیا جب گھڑی ہوگی موسیقی 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 جب درِ نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی بات کیا ہے بادِ سبا اتنی کیوں معاتیں ہیں بات کیا ہے بادِ سبا اتنی کیوں معاتیں ہیں سبز سبز گمبد کو چوم کر چلی ہوں اب یہ شیر میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے شیر سنیے گا سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نا تے مصطفی نا تے مصطفی نا تے مصطفی جس نے ایک بھی سنی ہوگی نا تے مصطفی جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی دیکھ تو نے آزی زرا سو گیا کیا دیوانا دیکھ تو نے آزی زرا سو گیا کیا دیوانا ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی جلائیں میرے ساتھ مل کر اتنی بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ اس ہوا کو حکم دے دے اور اس ہوا کے دوش پر سوار ہو کر ہماری آوازیں تو جائیں اور ایک دن ہم بھی مدینہ منہ پر جائیں سوچتا ہوں میں وہ کھڑی کیا جب کھڑی کہ حضرت امام مصری رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی شمون آتش پرست ہا آتش پرست لیکن پڑوسی کی حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے جب امام حسن بصری تک اطلاع پہنچی کہ وہ مرگل موت میں مبتلا ہے تو اس کی خبرگیری کے لئے اس کے گھر پہنچے دیکھا کہ وہ آتش پرست کا جسن دھوئے کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا ہے تو آپ نے اسے کہا کہ تُو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں داخل ہو جا ہلکہ اسلام میں داخل ہو جا اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اس آتش پرست نے حضرت امام مصری سے کہا کہ میں اسلام تو لیا ہوں لیکن تین باتیں ہیں جو مجھے بدزن کرتی ہیں بددومان کرتی ہیں اسلام سے مطالق آپ نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں ہیں تو اس نے کہا کہ جب مسلمان سمجھتے ہیں کہ دنیا میں حب دنیا ایک بری چیز ہے تو پھر اس کے لئے اتنی کوششیں کیوں کرتے ہیں اپنی پوری زندگی دنیاوی جاہو جلال مالو دولت اور منصب کو حاصل کرنے میں کیوں گزار دیتے ہیں دوسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ موت کو یقینی سمجھتے ہیں مگر اس کے لئے تیاری نہیں کرتے اس کا سامان نہیں کرتے اور تیسری چیز جس میں مجھے بہت اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیدارِ خداوندی کو امدہ سمجھتے ہیں مگر رضاِ الٰہی کی پیروی نہیں کرتے رضاِ الٰہی کے لئے کوشش نہیں کرتے آپ نے جب اس کے یہ اعتراضات سنے تو مسکرائے اور کہا کہ جو تمہارے اعتراضات ہیں یہ تو دراصل مسلمانوں کی افعال ہیں اور ہر مسلمان کا فیل ایک دوسرے سے جدا ہے میں تمہیں دینِ اسلام کی طرف بلارا ہوں جو لوگوں کے افعال اور ان کے عامال سے الگ ایک چیز ہے پھر آپ نے اپنی بات کی وضاحت کی آپ نے کہا تُو نے ستر سال اس آگ کی پرستش میں اس کی پوجہ پاٹ میں گزارے گا کیا تُو سمجھتا ہے کہ یہ آگ تجھے نہیں جلائے گی اور اس آگ میں اگر میں اور تُو اکٹھے ڈالے جائے تو یہ آگ تیری پرستش کا یا تیری پوجہ کا لحاظ کرتے ہوئے تُو جو بخش دے گی نہیں جلائے گی جبکہ میرا رب میرا مالک اس بات پر قادر ہے وہ رب جس نے ابراہیم پہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا وہ میرے لئے بھی یہ کر سکتا ہے کہ یہ آگ مجھ پہ اثر انداز نہ ہوگا یہ کہتے ہوئے وہاں پہ جلتیوی آگ کو آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور دست مبارک پہ کوئی اثر نہیں ہوگا یہ موجزہ یہ کرامت بیک وہ آتش پرست جو ہے وہ مائل با ایمان ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایمان لے آتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے مجھا کیا شرط ہے تمہاری اسے کہا کہ میں ستر سال میں نے گناہوں میں گزار دیئے ستر سال میں نے آتش پرستی میں گزار دیئے اب ان آخری ہڑتی سانسوں میں ایمان قبول کر کے میں کیا پاؤں گا مجھے کیا گارنٹی ہے کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کا رب رب باری طالع جو ہے وہ میرے گناہوں سے سر پر نظر کرے گا انہیں بھول جائے گا انہیں معاف کر دے گا مجھے اس کی زمانت چاہتے ہیں آپ نے پوچھا کہ کس طرح کی زمانت چاہتے ہیں اسے کہا میں ہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک اہد نامہ تحریر کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا آپ نے اس کے حسب منشاہ اور اس کی خواہش کے مطابق ہاتھ سے ایک تحریر لکھ دی اسے کہا صرف یہی کافی نہیں ہے بلکہ شہر کے اہلِ صدق لوگوں سے اس کے اوپر زمانت بھی لیجے ان کے دستخط بھی ہونے چاہیے اس کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کے خواہش کے پیش نظر یہ احتمام بھی کر لیا گیا اب ایک اہد نامہ تیار ہوا جس پہ یہ تحریر تھا کہ شمون نامی آتش پرست کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل ہوگی اور یہ اہد جو ہے یہ لکھا گیا حضرت امام بسری رحمت اللہ علیہ کی اپنے ہاتھوں سے اسے دوسری خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میری جان نکلے اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے غسل آپ دیں میرے کفن دفن کا بندوبست کر کے میری میت کو آپ اتاریں قبر میں اور یہ اہد نامہ میرے ساتھ رکھ دیں تاکہ میرے گناہوں کی مغفرت ہو سکیں اس کی خواہش کی تکمیل کی گئی کیونکہ اسی دوران میں اس نے اپنی جان جان آفنی کے سپورٹ کر دی اسی رات خواب میں حضرت امام بسری رحمت اللہ علیہ کو وہ پارسی نظر آیا انہوں نے دیکھا کہ اس نے جنت کی امدہ پوشاک پہنی ہوئی ہے سر پہ ذری تاج ہے اور ایک خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی ہے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو تو اس نے کہا کہ اے امام آپ اپنا اہد نامہ واپس دے لیجئے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف صدق دل سے کلمہ پڑھنے پہ بخش دیا میرے تمام گناہوں پہ سرف نظر کر دی میرے تمام گناہ معاف کر دیے اور میرے ساتھ جنت میں انام و اکرام کا معاملہ کیا کہتے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ خواب دیکھتے ہی حضرت امام بسری رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے کہا کہ یا الہی تو کتنا رحیم و کریم ہے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کی کوئی حد نہیں تیرے فضل کی کوئی حد نہیں کہ ایک طفع زندگی میں ایک شخص صدق دل کے ساتھ اگر توبہ کرتا ہے اور قلوس نیت کے ساتھ تیری بہدانیت کا اقرار کرتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو وہ بندے جو تیرا نام لیوہ ہیں جو تیرا نام لیتے ہیں یقیناً تو ان پہ بھی اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے گا آمین